آپ کا احسان ہو جب کسی کے ساتھ یہ حدیثِ بات میں آتا ہے اللہ جلل جلالہو اما نوالہو جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسے دینی مقینی شمد مرحمت کرماتے ہیں اس کے اندر میں زندہ پیدا ہوتا ہے یہ دینی زندگی گزاری ہو میرا معلوم میرا خائد اس کے چاہتا ہے کھان میں بھٹی دیا ہے آنچوں اس میں دیئے ہیں کھان اس میں دیئے ہیں وہ میرے آنکھوں کا میرے کانوں کا میرے ہاتھوں پیروں کا اس جامان اس سے رکھایا ہے یہ خوبہ اندر میں پیدا ہوتا ہے اگر جانتا ہوں لیکن دین سے جانتا ہوں کہ تمہیں دین سنکھوں کہتو سنکھوں اس کی طلاق میں لگتا ہے یہ اردی کا مشہول مکولہ ہے من جدہ و جدہ جو کسیل کی طلاق میں لگتا ہے وہ پاہ لیتا ہے جس کون سکی طلب کے ساتھ طلب شادت کے ساتھ چلتا ہے دین پر عمل کرتا ہے اور کیونکہ بہت ہے کہ تکتا امت میں ہوئی اکیس کی زندہ داری کہ میرے یہ فکر اکنی زندگی دیگی گزار جینا تاثر نہیں ہے کہ اس کا تعلق پہنی امتوں سے تھا کہ پہنی امتوں میں ندی کی بات کو ماننا ہے زندگی میں سجھے جینا اپنی زندگی کو ندی کی شریعت زندگی کے مطابق اقیب میں ہیں اعمال میں ہیں اخلاف میں ہیں عبادات میں ہیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کی کوئی ندی نہیں ہے حیرت اکنی آری پوری زندگی سمت کے ہر حض پر کے جنگے پر وہ ہر ایک کو سکت کر کے تشیدے گئے اس لیے اس کے لیے کی اپنا قرمہ بنا لینا اپنی نماز بنا لینا اپنے پاس خیل کے وقیے اور معلومات کی بھرمان اپنا تعلق محبو اپنے ضرور قرر اور دل کی روشی ایمانی فراسطی سے کہتے ہیں اپنی نماز میں جان پیدا کر کے ہوئے وہ نماز جو آج پاناں سے کچھی طاقتوں کو ہمین پر اتروا دے وہ نماز جو ہر سے جا کے ٹکڑا ہے وہ نماز جو خدای سیسرے ہمین پر اتروا دے اس لیے اپنی نماز کو جاندار بناتے ہو دنیا کی چار سلکوں میں اس نماز کی ضابط کو لے کر جان اپنی لگائے گا مال اپنا لگائے گا سلائے سے اپنی شعمال کرے گا انسانوں پر حکم کسی نحنت کا کون احسان نہیں جتائے گا مجھے نماز جو دے جو مجھے پورا کرنا ہے اس لیے صلو اللہ Messenger صلی اللہ وسلم پر آسین آزل ہے میں نے نماز کیونے آپ پر احسان جتا کیونے کیا ہم نے کلما پر لیا آپ کہے جیگے کہ ہم پر احسان نہ جتا ہوں اللہ کا احسان سمجھو کہ خدا نے تمہیں گمراہیوں سے حیالت کی راہ دی تمہیں اندھیریوں سے اجالہ دکھایا تمہیں جہالتوں سے مکان کر رہے ہیں ان کی شہروں میں بارایا نہ جانے کس کا تیزہ کر رہے گے تمہیں نبی کا دامن تھنبایا اللہ کا احسان سمجھو کہ اس امت کی ذن میں دائی اس نے اپنا قرمہ بنانا ہے اپنا عقیدہ صحیح کرنا ہے اسی لئے معاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماسے کہ یہ یقین کی تبدیلی کا قرمہ ہے اس لئے کہ زندگی کے تمام شہر دے اور زندگی کے جتگی کی سر کھونکی جائے اس جن دونے کی اس لئے حرمی الاسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عام سہنی سعیدی ایسا دیگی کسی انگوز ہے سے اپنا کام چلاتا ہے اپنا نام کا دشت خط کرنا نیادا ہے وہی سمجھتا ہے فمالا ان نفس علا ان لحیت اسلام دائرہ علا فدور حیث دارت او کما قال عویل سرادلہ لوگو اکلام کی چکی جم رہی ہے چل رہی ہے تو سارے اکتمائی طور پر دوروں کہا ہے جنہوں نہیں کہا اکتمائی طور پر تمہارا تاجیر تمہارا کانشکار تمہارا مرد تمہاری اور سن تمہارا حجدار تمہاری عوام تمہاری پبلک جس کا کس طب پہ سے پعلق ہو وکی ہے داکٹر ہے جنیر ہے امام صاحب ہے مقدسی ہے مدرجہ پڑھاتے ہیں ان سے طلب آئے ہیں کالی کے لئے ہیں ان سے پراہ فتران ہے شہیدہ کی کہ جس چاہتے ہیں جس طب پہ سے تمہارا تعلق ہو جب تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بسیمان کا اعلان کیا ہے اللہ کی شعید کا کلمہ پہلا ہے آپ تمہیں سب کو اکھٹے لیے پر اس دین کی جبتی کو ساتھ ساتھ کرنا ہے یہ جو آپ پر مہتے ہیں نکلو 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 جسی کارا چکھنا ہی نہیں جانسہ ساب آقی ہے ہمینہ ساب آقی ہے حضرت مولانا آقی ہے اور مستان مستان آقی اور کالا میں کراہت ہے چاہتی چاہتی جو ابانا پوچھا ہے کہ جو کہاں ہے نکلے 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 جو چاہتے ہیں آپ چاہتے چاہتے ہیں جو بہر پوچھا ہے سنا اللہ کے قسم اللہ کے قسم پھر اللہ کے قسم ہم گوہ سے چاہتا ہوں یو پر اہتا نشک چاہتا ہوں یعنی اکھتی کرنا چاہتا ہوں میں سبینوں کے سکرے چاہتا ہوں دنیا کی چھوٹی دوری نہیں چاہتا ہوں پھر کتنا چاہتا ہوں یہ محنت اس محنت کے ذریعے امت کے ہر طرف پر کا ہر پر یہ بھاروں میں ہو وادیوں میں ہو ناپیوں میں ہو گریوں میں ہو مجرد میں ہو مغرب میں ہو لہاتوں میں ہو گاؤں شہروں میں ہو امت کے ہر طرف پر کا ہر پر اس محنت کے حلیت مبارہ وہاں پہنچ جائے جہاں حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم امت کو مثال کے وقت میں چھوڑ کر دے وہ خود ہی اس کی شرح فرمائے گی اللہ ان کے درجات کو بنن کرنائے گی کہ حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کمہ چھوڑا کہ حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے چھوڑا تھا امت کے ہر طرف پر کے ہر طرف سب سے چھوڑا تھا یہ تو کمہاری حسنی نادانی کی وجہ سے ہم نے اپنا تاؤں کھو دیا اور مامونی مامونی کی دورت ساتھ ہماری اس بردن دکھائی رپڑے والے جوٹے والے جشمے والے جھڑنے والے پھلا والے پھل والے چائل والے پان والے پھل پھل پھلے والے حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں پوری اومت کا طارق اور اللہ کی شان اللہ اکبر پورت مسجد تک نہیں ہوئی تھی کہ جو سب نے وہ بات کہیں کہ جہنے کے بارہ جہرہ میں آنا اس لیحان کی حیثیت کائنات میں ایسی جو کہ قسم میں پوچھا ہے کسی نے کوئی بات نہیں کر رہا ہے دھوٹ تک نہیں ہیا رہا ہے یہی دنیا ہے نیوکے ہیں جو بات پوچھا ہے جس کے اطراب آسمانوں کے دنیا پر سمندروں کی پہوں میں پہوں کی کھوڑوں میں بلکہ کسی طرح یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کمت کو بچھت سے اطراح ہو رہا تھا رسمی طور پر نہیں اللہ بات ہمیں حقیقت رسید فرمائے کسی نے ہمارا محمد الگاتبہ رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ کے راتے اللہ کے راتے اس محنت کو رسمیت سے بتائیو ایک رسم من کا نہ رہ جائے ایک محنت ہے ذمینہ داری ہے اسی کے لیے آسمان کی چھتری کے لیے اور زمین کے فرد پر ہر ترمہ وہ کا وجود ہے مجودات کو حضرت مجودات میں سے مسلمان مسلمان اس کی جان اس کا مان اس کی شرحیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی محنت کہ وہ زندگی دردر گھر گھر ہر پر در حق تک پہنچے اس کے علاوہ کوئی اور لگ ہے اس کا تصور کیسے ہو سکتا ہے یہ کہایا اس کی لیے اس کے جان کی حرطات اس کے مان کی حرطائی اس کی شرح اس کی خلوتیں اس کے ملکے خیالات اس کے لیے حق تارہ شانگل میں تو سارے ایمان والوں کے جیسے پڑھانے کے لیے یہ اللہ علیہ وسلم آمن جو اور جہاں ایمان لالہ ہے اور اسی ایمان کی جزتہ پر ہے اس شتہ سے چلا صحابہ کی بھی رولہ رولہ ایسا رولہ ایسا رولہ ایسا رولہ ایسا ہماری ہے تو جس کو چیزے نہیں